نماز ہی کے لباس کی شرائط لباس کی پروٹوکل کے ساتھ اب اس لباس کے ساتھ آپ نے اپنے اس پورے باڈی کو کور کرنا ہے چاہے مرد کی بات ہو چاہے عورت کی بات ہو تو چھے شرائط ہیں سب سے پہلی شرطی ہے کہ وہ لباس جس کو آپ پہن کے نماز پڑھنے میں پاک ہو یعنی نماز کے دوران آپ کے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے جب آپ نماز پڑھنے اس وقت اگر آپ کا لباس نجس ہے تو نہیں چلے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا لباس نجس ہے تو تو مسئلہ نہیں جو میں نے شروع میں ڈسکس کرنی بات دوسری شرطی ہے کہ مباہ ہو اب بھی کہ یہ والی بات جو ہے مباہ ہو اس کا تعلق سی کہاں سے نہیں ہے پاک کے مقابلے میں کیا چیز تھی نجس یعنی لباس کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے وقت اس کے علاوہ اگر لباس نجس ہو تو کوہرہ نہیں مباہ کے مقابلے میں کیا چیز ہے غین سواد بے یہ غصبی غصبی سے اس کے ساتھ کہتے ہیں میں بیٹھ پک دو آدمی کی بات سن سکتا ہوں اس لئے کے دو گانے ہیں ایکزیکلی یوں سمجھ لیجئے اگر بلکل صحیح اور سادہ الفاظ میں اس کی ریفینیشن میرے خیال میں شاید آئے گی بھی آگئے نہیں ایسا لباس جو یا تو آپ کا اپنا ہو یا اگر کسی اور کا ہو تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو that's called mobile جیدہ پر ذاتی مسئلہ ہی ختم ہو گیا یا اگر کسی اور کا ہے تو اس نے استعمال کی پرمیشن دی ہوئی آپ کو اچھا یہ نے بہت سادہ سی دیفینیشن منعی ہے ونہا تیکنیکلی دیفینیشن رونگ ہے بعض اوقات اپنے لباس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی فرض کرنے آپ نے اپنا لباس کسی کو کرائے پر دیا ہوا جیسے بہت اوقات اپنے مکان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ مکان جو آپ نے کسی کو کرائے پر دیا ہوا وہ مکان کی بات ہوگی یہ لباس کی بات ہوگی تو جب کسی کو آپ نے مکان کرائے پر دے دیا تو مکان آپ کا ہے لیکن اس کو یوز کرنے کے رائس فیلحال ٹیمپری طور پر آپ کے پاس نہیں ہیں جب تک کہ آپ نے اس کو عجرت پر یا کرائے پر دیا ہوا ہے واضحی بات اگزیمپل رونگ تھی میری جو دیفینیشن تھی لیکن اسے سمجھانے کیا تھا کہ یا تو آپ کا بنا ذاتی ہو وہ پھر آپ کو مسئلہ نہیں کسی سے پوچھنے کی اور یا اگر کسی اور کا ہے تو اس کی طرف سے یوز کرنے کی پرمیشن ہو یہ جو مباہ لباس یہ جو مباہ اور غصری کا کونسیپٹ ہے ایسا نہیں ہے کسی نماز کی حد تک ہے نماز میں چوری کا لباس نہیں چلے گا بات میں چوری کا لباس چلے گا نجیس والی بات نہیں ہے چوبیس گھنڈے نجیس چلے گا آدھر گھنڈے بات نجیس نہیں چلے گا مباہ کے اندر چوبیس گھنڈے نہیں چلے گا یعنی پرابلم یہ ہے کہ نمبر ایک چوبیس گھنڈے نہیں چلے گا نمبر ٹو اگر اس بھی ہوا تو آپ کی نماز نماز نہیں بن پائے گی سمجھانا یہ ہے اگر ایک بات آپ سمجھ سکیں سمجھانا یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز کے ساتھ مرج ہو سکتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو عبادتوں کے ساتھ مرج ہو سکتے ہیں اور اس گناہ کے باوجود بھی عبادت عبادت رہتی ہے فاسیول ہے مثلا کیسے روزے کی عرض میں بے پردگی گمنا بڑی شاندار ایکزیمپل بے پردگی کا گناہ آپ مارکٹ میں جا رہے ہیں بے پردگی میں شاپنگ کر رہے ہیں روزہ بھی رکھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے بے پردگی گناہ ہے وہ بے پردگی روزے کو ڈسٹر نہیں کر دے روزہ جو ہے وہ آپ کو باپردہ نہیں بنا رہا ٹھیک ہے لیکن وہ بے پردگی روزے کو باطل نہیں کر دے تو بے پردگی کے باوجود کیا ہوا آپ کا روزہ چل گیا ٹائم پاس نہیں ہو رہا لہٰذا موویز دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں گرمیوں کے روزے تو وہ حرام اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ واضحوری بات تو ہیں بہت ساری گناہ نماز کا اداران فرض کلنے خدا نہ کہا سا نماز کا اداران جو میں نے باتوں باتوں میں ایکزیمپل دی کوئی میوزک سن رہا ہے مجھے نہیں خیال کہ شاید کوئی ایسا انسان ہوتا ہوگا لیکن فرض کلنے کوئی اتنا شوقین ہے اور کوئی ایسا میوزک چل گیا جو اس کا بہت زیادہ پسند دیرا میوزک ہے اور تو جو چل گئے اس میوزک کی طرف سننے مجھے سے تو بہرحال وہ میوزک کا گناہ ایسا ہے جو نماز کو باطل کم از کم نہیں کرے گا اس کی کالٹی کا حشر کرتے ہوئے ایک اور بات ہے اور وہ والی بات جو میں نے کل پیشتی کلاس میں کہی تھی ان قبلت قبل اما سواہا ان ردد کرد اما سواہا کی منزل پر نماز آ جائے گی خبول ہی نہ ہوتا کہ خودہ کی بارکام ہے لیکن بہرحال صحیح کا ٹیک لگا رہے گا اس کے پر باطل کا ٹائگ اس پر اس نماز پر نہیں آئے گا لیکن مباح والا غصفی والا گناہ ایسا ہے چوری والا یا کسی کی اجازت کے بغض اس کی چیز کو استعمال کرنے والا جسی چوری کہا جا سکتا ہے نارمل الفاظ میں سادہ الفاظ میں یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ ویسے تو گناہ ہے ہی ہے نماز کو بھی ڈسٹرپ کر دیتا ہے نماز کے ایسا لباس کو آپ پہن گے پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی ایسے پانی سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے بس اپنا پانی نہیں ہے جس کا پانی ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا آپ کو اور آپ نے کہا کہ بھائی مجھے پینے کے لیے نہیں چاہیے مجھے قبر دھونے کے لیے نہیں چاہیے مجھے برطن دھونے کے لیے نہیں چاہیے مجھے اللہ کی عبادت کرنے وضو کیلئے پانی چاہیے وہ کہا نہیں دے رہا خطر اب وہ اگر آگے بھی شروع آپ نے جو آن بچا کر پانی لے لیا اس کا ایک گلاس کس کی خاطر لیا اپنی خاطر یا اللہ کی خاطر غصر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا نہیں ہوگا خدا کہاں تیہم انگر کے نماز پڑھو اب غر فرما بھی بعض وقت انسان جو مسائل جن کو نہیں سیکھا ہوا ہوتا تو فیس ابن اللہ فساد کرتا ہے یہ ہے فیس ابن اللہ فساد یہ فیس ابن اللہ فساد ہو جاتا ہے کہ خدا کے نام پر چلو اڑو نماز پڑھنی ہے ہمیں تو اور جگہ پر کیا ہوا خدا کی خاطر سارے جگہ آپ نے کسی کو اس کے جگہ سے نکالا نماز پڑھنی جنڈے کے دور پر وہ آپ کی نماز ہی بات جلو گا اسے رہے گا لئے بات the same way لباس یعنی اگر آپ کے پاس صرف غصبی لباس ہیں تو پھر نماز کی اترک آپ کے ذمہ داری ہوگی حتی اس مسائل پر عمل کرنا کہ کسی کے بس لباس آویلیبل نہ ہو تو کیا کرنا اسے غصبی لباس میں نماز یہ اتنا خطرناک مسئلہ آئے اگر کسی کو غصبی لباس میں کفن دے کر دفنہ دیا گیا قبر کھوڑنا واجب ہے that level clear ہو رہی بات اور ایک لیبل آتا ہے کہاں پر غصبی کا جب انسان کسی اور کی چوری نہ کرے حضرت زہرہ کے حضرت کی چوری کر لے انیویز دیکھتے ہیں بات آئے گی وہاں پر مباہ ہونا چاہیے نمبر تھی مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل مسائل آئیں گے اور اس کو آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم سالت کرتے ہیں مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو کا مطلب کیا ہے مردار کیسا کہتے ہیں یعنی ہر وہ جانور جو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے علاوہ ہے جو زبر کرنے گا طریقہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے مارا گیا پھر چاہے وہ حلالگوش جانور ہو جیسے بکری اور گائے چاہے وہ حرامگوش جانور ہو جیسے خرگوش اور لومڑی اگر ایک ایسا جانور ہے جس کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے سے زبا نہیں کیا گیا حلال نہیں کیا گیا تو چاہے وہ حلال تھا حرام ہو گیا اور اس کا بدن اس کی خال سب نجس ہے اب اس وکرے کی یا اس گائے کی مثلا خال ہوتا رہی گئی اور اس کی خالے سے مساکتی طور پر لباس بنایا جیکٹ بنا دیا گیا مردار کی اجزاء سے بنا ہوا اگر لباس ہوگا اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی بلی کی خال ہے فرض کرنے جناب ایلی کے ساپ کی خال ہے بکرے کی خال ہے گائے کی خال ہے وغیرہ وغیرہ اگر ایسا ہے جس کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے سے زبا نہیں کیا گیا دنیا میں ایسی خالے بہت رائی جائیں بہت رائی جائیں یعنی اگر کسی کے پاس اس طرح کی کیلکولیشن ہو تو وہ سمجھ سکے گا کہ آج دنیا میں ڈیلی بنیاد پر کتنا گوشت کھایا جاتا as an average کتنے لاکھ جانور روزانہ زبا ہوتے ہیں تو دن میں اگر لاکھ و جانور زبا ہو رہے ہیں تو وہ ہفتے میں کتنے ہوتے ہوں گے مہینے میں کتنے ہوتے ہوں گے اور سال میں کتنے ہو جاتے ہوں گے تو ظاہر سی باتی کی تعداد ایک ہی سال میں کروڑوں تر پہنچ جاتی ہے گوشت آفتہ آدار ختم کر دیتے ہیں لیکن چمڑا جو ہے تو سالہ سال چلتا تو یہ کوئی ایسی میں انہونی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں آپ کو مثلا جانور کی کھال ملے گی قدم قدم پہ جانور کی کھال ملے گی قدم قدم پہ جانور کی کھال ملے گی لیدر ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ جو لیدر ہے اب اسلامی ممالک کے اندر تو یہ ہے کہ باختہ زبا کیا جاتا ورنہ گوشت بکرے کا اور گائے کا تو جیورپ میں بکھائے جاتا ہے ہمارے جانور کے کیسے زبا کرتے ہیں ہمارے شریعت کے طریقے سے زبا نہیں کرتے ہیں پھولے پھولے جانور کے فٹ کرتے ہیں مشین کے اندر آر ہی چلتی ہے جانور کی گرتن زبا ہو جاتی آپ اس جانور کے گوشت خالے تھے ایک الگ مسئلہ نمبر دو اس کی خال کو یوز کرتے ہیں جیکٹس کے لیے بیکس کے لیے لیدر پرس کے سب کو جیسا نجس بنا جاتا تو صرف یہ دیکھ کر کہ مثلا بھکرے کی خالے یا گائے کی خالے اس میں نہیں لینا کہ یہ پاک ہوگا اور حلال ہوگا ٹھیک ہے تو مردار کی اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو مردار حلال گوشت جانور کا بھی ہوتا ہے مردار حرام گوشت جانور کا بھی ہوتا ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ جلی سے سننا ہے اور وہ یہ کہ اگر جانور مردار نہ ہو پاک کے مقابلے میں لفظ تھا نجس مباح کے مقابلے میں لفظ تھا غصبی مردار کے مقابلے میں اس مسئلے کے لفظ بنے گا زبیہ کیا بنے گا زبیہ جس کو زبا کیا گیا زبیہ پاک ہے چاہے حرام گوشت جانور کا ہو یس یہ امپورنٹ مسئلہ ہے زبیہ پاک ہے چاہے حرام گوشت جانور کا ہو اب حلال گوشت کا تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے بخرے میں آپ دیکھتے ہی ہیں حال اپنے آنکھوں کے سامنے جب بخرے کو زبا کیا گیا اگایہ کو زبا کیا گیا اس کا گوشت حلال ہے اس کی خال پاک ہے لیکن وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام وہ نجس تو نہیں یہ پاک ہے سوائے کتے اور سوار کے یعنی خرگوش itself ایک پاک جانور ہے ہے کہ نہیں خرگوش itself ایک پاک جانور ہے لومری itself ایک پاک جانور ہے بلی itself ایک پاک جانور ہے نجس تو نہیں سارے جانور ان کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن یہ itself کیا ہے یہ کب نجیس ہوتے ہیں جب ہی مر جائیں اور ان کو شریعت کے طریقے سے زبا نہیں کیا گیا اب فرض کرنے آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثلا لومڑی کی کھال کا جیکٹ پہنے آپ کو شوق بھی اور دین کے معاملے میں بھی آپ کانشنس ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں نجیس تو نہیں پہننا طریقہ ہے بلکل طریقہ ہے لومڑی کے پر کو شریعت طریقے سے زبا کر دو اس کا گوشت کھانا حرام رہے گا لیکن چونکہ یہ زبیحہ بن گیا لہٰذا یہ نجیس نہیں ہے جب نجیس نہیں ہے تو اس کی کھال بھی نجیس نہیں ہے اب اس کی کھال کو جیکٹ آپ پہن سکتے ہیں ناوک کے بدن کو نجیس کرے گی یہ کھال ناوک اس طرح کب بار مسئلہ پیش آئے گا تیرے لوگی بات جن کے لئے سمجھ میں آگے ایک سلوات پڑھ دیں جی جگہ جگہ فیلہ بات نہیں کرے اگر اس مسئلے پڑھیں گے تو پاکستان کے اسی اگر یہ سمجھ میں آگئی تو آپ دیکھیں چوتھی شرط حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنا ہوا تیسری شرط کیا تھی مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہوا چوتھی شرط کیا ہے حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنا ہوا یعنی ممکن ہے آپ پوچھتے کے صرف فرق کیا دنوں میں تو فرق یہ ہے کہ این ممکن ہے ایک جانور مردار نہ ہو جیسے بلی ہے جسے زباہ کر دیا گیا لومنی زباہ کر دیا گیا میں نے ابھی کہا کہ لومنی کے خال کا بنا ہوا جیکیٹ آپ پہن سکتے ہیں پاک ہونے کے اعتبار سے کہ وہ نجس نہیں زبیہ ہے بلی کے خال کا بنا ہوا آپ جوٹا چمڑا جنہیں بیلٹ وغیرہ سے پہن سکتے ہیں اگر اس کو شرط کی مطالب زباہ کیا گیا نجس نہیں کرے گا آپ کو اب آئے گا نماز کا پروٹوکول کہ پاک ضرور ہے پاک ضرور ہے نماز کے لباس میں حتی حرام کو جانور کا جوز نہیں چلے گا یعنی وہ تمہارے بدن کو پاک نہیں کر رہا بلکل صحیح جب نماز پڑے اس کو اتار دو نماز کے بعد دوبارہ اس کو تم پہن سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں تو وہ جیکیٹ آپ کی بدن کو لجس نہیں کر رہا کمفرٹ دے رہا ہے سب کچھ آپ اس کو پہنے مارکٹ میں جائے پرگیمز میں جائے ویڈیو بنوائے فوڈو کچھوائے سب کچھ کریں نماز کے دوران اس کو لبا کرنا پڑے گئے اس لباس پڑے گئے تو حرام گوشت حیوان کے عجزہ سے بنا ہوا نہ ہو پہن سکتے لگے ہو نجس بھی ہو گا اسو میں نے سیلے ایک جبلہ کہتا ہے کہ کانشنس کی بات کر رہا ہوں میں کہ فرس کا نجس نہیں پہننا چاہتے تو طریقہ ہے لیکن بہرحال نماز کے حد تک حرام گوشت کا بھی نہیں چلے گا چاہے ہو مردار نہ بھی ہو یعنی I wanted to explain the difference between مردار اور حرام گوشت سمجھ ماری بات مردار کے اندر حلال گوشت بھی آ گیا اور حرام گوشت کے اندر مردار نکل گیا یعنی ایسا حرام گوشت پاسیبل ہے جو مردار کے دائرے میں نہ آتا ہو تو تیسری شرطیں مردار کو نکالا چوتھی شرطیں مکمل طور پر حرام گوشت کا نکل گیا تلیر بھی بات آپ کے لئے پانچ و چھری شرط تعلق آپ سے نہیں ہے اگر نمازی مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی یعنی سونے کی کڑائی کا بنا ہوا نہ ہو مردوں کے لئے عام حالات میں بھی حرام ہے ریشم پہننا یا سونے کی کڑائی وغیرہ پہننا خواتین کے لئے عام حالات میں بھی جائز ہے نماز کے باران بھی جائز ہے حالت حالت احرام میں خواتین کے لئے خالص ریشم جائز نہیں ہے وہ جب کوئی حج پر یا عمر پر جائے گا تو انشاءاللہ سمجھے گے